پی پی ٹی فور ریپیٹیبل بزنس موڈل ایسا بزنس موڈل جس کو ریپیٹ کیا جاتا کہ وہ موڈل بنا دے پی پی ٹی کیا ہوتا ہے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن نہیں ہے یہ پی پی ٹی کا مطلب ہے پی پل پروسس ٹکنالوجی پی پی ٹی پی پل یعنی کی پی پل آپ کے پاس ایسے ہونے چیئے مین پاور آپ کے پاس ایسی ہونے چیئے جو پروسس پہ کام کرے ٹکنالوجی پہ کام کرے پروسس اورینٹڈ لوگ ہائی کلاس کیسے ہائ کریں دوسرا دوسرا پی پروسس ہے ہر کام کو پروسس میں کیسے ڈال دیں کیا آپ کو وہاں نہ بیٹھنا پڑے آپ کو گلے پہ نہ بیٹھنا پڑے آپ کو للو لال نہ بننا پڑے وہ پروسس ہونی چیئے اکیورٹ کنسسٹنٹ اور ایفیشنٹ اے س اے صی اے ای fac ای 내일 پروسس كیسے بنائے جائے کنسسٹنٹ کے سب اکیورٹ مطلب پہلی بار میں ٹھیک کام آئے کنسٹسٹنٹ مطلب ہر بار ایک جیسا ہے یہ نہیں کہ کبھی آرہا ہے آپ کا سو بٹا سو کام کبھی آرہا ہے چ بٹا سو کبھی آرہ میٹھ سو بیس بٹا سو کنسسٹنٹ ایک جیسے لاسلٹ آئے اور ایفیشنٹ یعنی کی سپیڈ سے thus آئے گا اس کو بولتے ہیں پروسس ایسا پروسس کیسے بنایا جائے اور پھر ایٹی ٹیکنالوجی یعنی کہ آپ کے بنا آپ کی مین پاور کے بنا بھی سپیڈ اور سکیل سے ایسی ٹیکنالوجی آپ کا بزنس بڑھتا چلا جائے سب سے بڑی ایفیشنسی وہی ہے جو ٹیکنالوجی کو دھنگ سے استعمال کر سکے تو آپ کے پیپل آپ کے پروسس آپ کے ٹیکنالوجی اس کو بولتے ہیں پی پی ٹی اگر آپ کے بزنس موڈل میں پی پی ٹی ہے ٹیکنالوجی ٹیک ہے آپ بزنس گرو کر سکتے ہیں نہیں تو نہیں کر سکتے ورنہ للو لال رہے جائیں گے کیونکہ آپ کو گلے پہ بیٹھنا پڑے گا کیوں ڈاکٹر لائر چالڈ اکاؤنٹر اپنے بزنس کو گروہ نہیں کر پاتے کیونکہ وہ للو لال ہی رہے جاتے ہیں ایک پرکار سے ان کو اپنے گلے پہ بیٹھنا پڑتا ہے دوسرا ہے آر بی جی ڈیش بورڈ یہ بڑا اچھا ہے آر بی جی کا مطلب ہوا ایک بزنس کا ایسا ڈیش بورڈ بنا دو ریڈ بلو گرین میری بات سمجھنا آر بی جی ایزی کروں گا تینشن مت لینا کوئی میرے چینل پہ آئے ہو نا میرے چینل پہ بزنس کو سیکھنا سب سے آسان ہے کیک واک ایسے کر دوں گا بزنس سیکھنا اس دیش میں بڑا بدلہ بلانے والے ریڈ بلو گرین جو بھی ڈپارٹمنٹ آپ کر رہے ہیں جو بھی ڈپارٹمنٹ ساب رن کر رہے ہیں جیسے آپ کے پاس پانچ دپارٹمنٹ ٹیم دپارٹمنٹ ساتھ دپارٹمنٹ ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی آپ کو رپورٹ شام کو کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے انہیں چاہیے اس کی روز شام کو اور کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے انہیں چیئے جس کی ویکنڈ پہ ساترڈے شام کو آپ کو رپورٹ مل جائے اور رپورٹ نمبر کے فورمیٹ میں ہو ریڈ کیا ہے بلو کیا ہے گرین کیا ہے ایک ڈیش بورڈ نیڈس ٹو بی ان لائٹ فوکس آن کیل اندکے پی آئیز مطلب کیا ہوا اس کا گولڈن سٹیٹمنٹ ہے کے پی آئی مطلب کی پرفارمنس انڈیکیٹر ایک آدمی کو ایک ڈپارٹمنٹ کو اس کا رول کیا ہے اس کے گول کیا ہے میری بات سمجھنا آپ کی کمپنی میں ہر آدمی کو پتا ہونا چاہیے اس کا رول کیا ہے ٹاپ تھری گول کیا ہے ڈانس دیکھو میرا کمان کمان اس کا رول کیا ہے ٹاپ تھری گول کیا ہے یعنی اس کا کی پرفارمنس انڈیکیٹر کیا وہ کرے گا کیا اور جو وہ کر رہا ہے اس کی رپورٹس جنریٹ انہیں شروع ہو جائیں اور کیسے ہو ریڈ ہو یا بلو ہو یا گرین ہو اس پہ کلر بھی ڈال دو تاکہ آپ کو ریڈ پہ الگ سے دھیان جائے بلو پہ الگ سے جائے گرین پہ الگ سے جائے ریڈ کا مطلب بلکل بلو پرفارمنس ویری کرٹیکل ہو 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 آئی سیو میں چل رہا ہے ڈپارٹمنٹ یہ ہے انٹینسیو کرٹیکل ایک دم بلو کا مطلب ہے پارشلی کنٹرول یہ ڈپارٹمنٹ ٹھیک چل رہا ہے اس سے آپ چاہتے ہو کہ سو کا کام کرے یہ نبی سو نبی سو پہ چل رہا ہے اور گرین کا مطلب ہے جی مطلب فلی کنٹرول سو مانگتے ہو ایک سو بیس دیتا ہے سو مانگتے ہو ایک سو دیتا ہے سو مانگتے ہو ایک سو پچاس یا دو سو بھی دیتا ہے یہ ہو گیا ریڈ بلو گرین